اے قوموں خداون کی ہم کرو اے امتوں سب اس کی ستائش کرو کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے خداون کی سچائی اپنی ہے چلال باپ اور بیٹے اور القدس کہو جیسے کی خدا میں ساتھا ہے تڑکے دیویلے آپ کو خوبصورت اسلام قبول ہو میں ہوں آپ کی ہوسٹ جولیا جیمز اور میرے ساتھ ہیں زہر شریف تو موسم بدل رہا ہے آج کل کی صبح تھنڈی تھنڈی ہوتی جا رہی ہے بٹ اس میں ہم نے اپنا خیال بھی رکھنا ہے تو ہماری آج کی گیسٹ بہت ہی سپیشل اگر ہم ان کی زندگی کو ایک پیس کی طرح لیں تو غلط نہیں ہوگا تو آج سے پہلے ہمارے شو میں بہت طرح پریسٹ آئے ہیں ہم نے ایڈوکیٹس کو گلایا ہے ہم نے پیچرز کے ساتھ بات چیز کی ہے بٹ آج پہلی دفعہ ہم اپنے شو پہ ایسی پرسنالٹی کو گلا رہے ہیں جن کو آپ دیکھیں گے تو آپ جانیں گے کہ ایسی پرسنالٹی بھی ہمارے درمیان موجود ہو تو زائد بھائی بغیر کسی انتظار کے ہم اپنے گیسٹ کو گلائیں فجر کیوں نہیں تو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنی آج کی بہت ہی سپیشل بہت ہی سپیشل بہت ہی سپیشل آپ نے ہمیں مجھے دعوت دیا کے ساتھ آکے شیئر کرنے کا سو ناظرین سسر جی کے بارے میں میں سے جانتے ہیں آج کی ہماری خاص مہمان بشرفی نگاہ نہائیت ہی قابل اترام ریورنڈ سسر جولی پچی کو ہے سسر جی کا تعلق سنٹ جوزف جماعت سے ہے اور سسر جی کیتلک بورڈ آف ایڈوکیشن پاکستان سے بھی تعلق رکھتی ہے اور سسر جی ساب کا پرنسپل ہے سنٹ جوزف کونویٹ گرلز سکول کی اور سسر جی نے پونٹفکل مشنری سوسائٹی میں بھی اپنے خدمات جاری اور ساری رکھی اور حال ہی میں انہوں نے بیس سال کے بعد یہ خدمت بشرف جی کے ذریعے کسی اور کو منتقل کی ہے سو آئیں ان ازیم حسدی کے بارے میں مجید جانتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں ان کی زندگی کے ایکسپریئنس کو دیکھتے ہیں سسر جی سو منی بیپل نویو بات تو آر شو آر بیویز بات چیت کرتے ہیں مطلب آپ اپنے تڑکے دیویلے کا آغاز کیسے کرتے ہیں ہم صبح پاکمات سے ہمارا تنگوز بات کیسے کرتے ہیں ہمارے جانتے ہیں سو سو پاکمات کے بعد ہمارے جانتے ہیں وہاں سے پاکمات کے بعد کانونٹ واپس آتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں پھر ہماری زندگی شروع ہو کام کی زندگی شروع ہو جاتی ہیں پہلے نماز شروع کرتے ہیں پھر کام کی زندگی تاکہ جو رسپونسبلیٹیز ملے ہمیں دوپیر کے شفت میں سکول میں ہوں ان کے لئے پرپریرشن کرنا جب ب Venice کیا ، تو یہ میں کرتا ہوں کہ آپ کو پھارک نہیں رکھا ہے پھارک کبھی نہیں رکھتا ہے کچھ سا فٹھ کرتی رہتے ہیں یہ نی ناشتے کے بعد چل تو چل 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 چلتم ہوتا ہے جبjmہ deceth what do you like to eat in a breakfast I usually don't take vegetables I don't take this paratha jam chai وہ میرا ناشتا ہے ڈیپ مینraktہ میں邊 علاقا جملہ جملہ کیسا آپ ہیں וא نہ کیسا کوئی بتائ конечно ہماری دن گزر جاتا ہے کچھ دو دن گزر جاتا ہے دس پرچے تک کچھ کچھ لیتے ہیں بعد پیر کو بارہ بجے لنچ ہوتا ہے مگر ہم نے سنا ہے کہ وہ جم اور یہ چیزیں آپ خود گھر پر بناتی ہیں کالی میں نے مارمولیت بنائی ہے واہ! بار ہمارے لیے ایسا ہمارے لیے نیکس میں لے کے بھی جو ہاتے ہیں وہ باتل نہیں بھی ہے مرے ہاتے ہیں ایسا ہاتے ہیں اکی ایسا ہاتے ہیں ایسا ہاتے ہیں ایسا ہاتے ہیں یہ خیال تھا میں لے چیزیں دے ایسا ہاتے ہیں محلت کیا کیا ہاتے ہیں آپ کے دون دونست کرے ہیں میں لے نوڑا ہاتے ہیں وہ جو ہاتے ہیں ایسا ہاتے ہیں چیزیں دیکھنے تک کچھ نہ کچھ کچھ میرا انترنل حو بھی ہیں وہ میں بازی ہاتے ہیں پوچھیں بے چکھنے کے لیے مجھے کچھیں پڑتی ہے پوچھیں دیچتے ہیں میں اپنے سٹاپ کو کہتی ہے چیک کرو یا بچوں کو جب میں پرویڈنس میں تھی تو بچوں کو کہتی ہے چیک کرو نمک رہی ہے یا نہیں ہے سسٹر جی سے سوال کرتے ہیں چونکہ سسٹر ماہر تعلیم بھی ہے اور سٹاپ کا پرنسپل سن جوزف کونویڈ گرلز اسکول کی پرنسپل بھی رہی ہیں سو ان سے سوال کرتے ہیں سسٹر جی آپ چونکہ اپنے دور میں آج سے تقریباً کافی سال پہلے آپ سن جوزف اسکول کی پرنسپل بھی رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپی کے دور میں آپ کی اور ریوڈن فادر جوزف پول کی جدوجہد کے ساتھ ہمارے جو ادارے نیشنل آئیز ہو چکے تھے وہ آپ کے ذریعے دوبارہ ملے جیسے سن پیٹکس کالیج اور سن جوزف کالیج تو اس کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں کہ کس قسم کی جدوجہد کے بعد آپ نے حکومت سے وہ ادارے واپس لیے اور اپنی اسکول کی خدمات کو بھی بتائیں میں تھوڑا سا بیکرانڈ آپ کو بتا دیتی ہوں میں جماعت میں آئی ہوں جب میں 20 سال کی تھی اور تعلیم مجھے بچوں سے پیار تھا بچوں کو سکھانا تھا زندگی میں سکول میں تھی 1983 سے لے کے 2012 تک اس لئے کہ ایڈوکیشن کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہر قدم پہ چلنا بتانا ان کے ساتھ بیٹھنا ظاہر ہے آج کی بیٹی کل کی ماں ہے اور اگر بچوں کو تعلیم ہم ابھی سے سکھائیں گے تو وہ جا کے اپنی ماں بننے کے بعد جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ بچوں کو بھی سکھائیں گے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو وہ مد نظر رکھتے ہوئے وہ میں نے اپنی زندگی میں بچوں کو یہ ہی میں سکھاتی ہوں جو میں کرتی ہوں صحیح ہے غلط ہے ان کو میں بتاتی ہوں سمجھاتی ہوں اور اس لئے کہ گورنمنٹ نے ہماری کالجز لے چکے تھے وہ تو ہسٹری ہو جاتی ہے بعد میں بہت کچھ پولٹکس ہو گئے تھے پٹ یہ کہ جب سے ہمیں کالجز ملی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا میار بلند ہو واپس گورنٹ کے بعد آپ بلند ہو رہا ہے لڑکیوں کے لیے اس لئے کہ کلاس وان سے لے کے کالجز تک ہمارے پاس لڑکی آئیں ہیں only girls school it is girls college and girls school is right true so if its education is given to them the proper way at least they will look after the nation in a better way so that's our fundamental responsibility to do it okay sister people wanted to know this that how this aim comes to your life like apki bulaat نے آپ کو کس طرح سے کہا کہ that you join this congregation or you come in this way of life میں سنٹ جوزف سکول میں نہیں پڑھی ہوئی ہوں میں سنٹ جوزف سکول میں پڑھی ہوئی ہوں but یہاں دیکھتے ہیں کہ جب میں cgm میں تھی sisters with all due respect اتنے کلوز نہیں تھے ہمارے پاس they are very restricted بات کرتے ہیں صرف کلاس کے موجود ہوتے تھے نہیں آتے تھے بات شاید میں بھی چھوٹی تھی میں بھی ڈرتی تھی ان سے تو نہیں اتنا بات کرتی تھی بعد جب میری چھوٹی بین سنٹ جوزف میں پڑھی ہے تو میں سکول جاتی تھی تو اکسر sisters ملتے تھے بات کرتے اور میں یہی پیریش کی بھی ہوں پیٹرکز پیریش کی ہوں تو لوگ آنا جانا ہوتا تھا سسٹروں سے ملاقات ہو جاتی تھی سسٹر کرسٹین تھے جس سے میں متاثر ہوئی تھی تو پھر میں نے امی کو کہا کہ میں نے سسٹر بننا ہے میں یہ جماعت میں جانا ہے پھر میں جو پروینشل تھی ان کے پاس گئی تھی و ادر بھی ایک سسٹر کہا اچھا ٹھیک ہے آپ نے باننا ہے آپ یہ تاری کے پیداعش کیا میں نے کہا ٹونٹی نائدھ کہتے ہی ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ ٹونٹی نائدھ آگست کے ہیں کیونکہ وہ سسٹر بھی ٹونٹی نائدھ آگست کی تھی and اور وہ جوڑوی تھی کہتے ہی میں دنیا میں بھی جوڑوی آئی ہوں ابھی میں کانوٹ میں بھی ہوں کانوٹ میں بھی میں جوڑوا رہنا ہے تو اس دن سے جس دن میں ہم نے سالگیرہ اپنی کٹھی منائی ہے دونوں نے ہم دنیا میں نہیں رہی ہے پھر بھی ہم یاد کرتے ہیں تو وہاں سے میں اس لیے میں دارال سکون میں بھی جاتی تھی لیجن آف میری کے طرف سے بٹ میں نے کہا یہ مجھے کال نہیں ہے بچوں کو معذور بچوں کے ساتھ مجھے دکھ ہوتا مجھے خود دکھ ہوتا میں گھر آکے کھانا نہیں کھاتی تھی میں گھاتی تھی ان کو ہم نے کھانا کھلایا اور میں کیسے کھاؤں وہ کھانا جو کھاتے وہ پش 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 ہوتا ہے تو میں نے نہیں کھانا ہے تو امی کہتی پھر جاتی کیوں میں نے کہا نہیں جذبہ ہے جانے کا خدمت کرنے کا جب میں جوائن کیا تب بھی میں بچوں کے ساتھ ہی رہی ہوں میں نے دارال سکر یہ پرویڈنس ہوم میں جو بچے ماں باپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں وہ ان کو سمالا ہے نو سال اور اس سے واپس ابھی سن جوزف میں آئی ہوں سن جی آپ جب پرنسپل تھے آج سے بیس سال پہلے جب آپ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا تو ملاقات سے پہلے مجھے کافی لوگ کہتے تھے کہ سسٹر بڑی سکت ہے اور والدن سے بھی جن کے بچے پڑتے ہیں وہ بھی کہتے تھے سکت ہے یہ آپ کے بارے میں لوگوں نے بتایا ہوا تھا پھر جب آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور آپ کے ساتھ کام کیا اور پھر دیکھتا چلا گیا کہ آپ میں شفیق انسان بھی ہے مگر جو لوگ آپ کو سکت کہتے تھے ان کے بارے میں آپ کیا تھوڑی سے رائق دیں گے کہ ایز اپرنسپل آپ ان میں بہت سکت لگ رہی ہیں جی میں بہت سکتے آج تک بچے جو پڑ چکے ہیں وہ مجھے یاد کرتے ہیں کہتے ہیں سسٹر اور آج ہم خود کھڑے اپنے پیروں پہ ہو سکتے ہیں کہتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا صحیح تھا غلط تھا گئی نہیں غلط کیا ہے وہ اس کو بٹھا کے سمجھا کے آج وہی شکریہ دا کرتے ہیں سسٹر اگر آپ کے بدولت ہم جو کچھ بھی ہیں آپ کے بدولت ہیں یعنی کلام کی وہ آیت آپ کے ذہن میں کہ جب بچہ تیرا بچہ گلتی کرے تو اسے ڈانٹ یہ آیت آپ کے ذہن میں موسیقی میں نے فارق وقت میں یہ کارڈ بناتی ہوں پیپر لے کے آتی ہوں ڈیزائن کارڈ تی ہوں اس طرح بناتی ہوں بیٹھ ہی روی ہوں گاڑی میں بیٹھ ہی ہوں کہیں بھی بیٹھ ہی ہوں موسیقی 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 سسٹر جی نے بڑے خوبصورت کارڈ موسیقی 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 بہت ہی خوبصورت اور نیت ہے تاکہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا دے ہیں کیسے ڈالیں کارگر ہاتھ میں ڈی نہیں ڈالیں یا کرشمس کے لیے تو میں نے سارے ٹائپ کے ڈزائنز بنا دی ہیں تاکہ پھول ہیں اور میر پاس اس پیسے کو دبے میں ڈالتی ہوں اور اسی سے نیکس لیتی ہوں اور جب ضرورت پڑتی ہے کسی کو کتابیں خریدنا یا کچھ دینا یا کچھ اس سے میں اپنا فنڈ بناتی ہوں پھر میں اچار وگیرہ بھی بناتی ہوں وہ بھی بیچتی ہوں تاکہ وہ بھی پیسے انٹریس نکال کے ایکسرا ہے وہ بھی رکھ کے لوگ کافی ٹیسٹ اچھا کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ نیتے ہیں سپورٹ کرے مجھے اپنے پروجیکٹس کے لئے تاکہ جب بچے افورد نہیں کر سکتے یا کچھ تو اس کونٹریبوشن سے atleast they can go enjoy themselves be with the group itself it's really a good effort جیسے جی thank you so much for this also welcome so میں آپ سے question پوچھنا چاہتی ہوں سبھا سبھا آپ سکول جاتے ہیں in the morning تو سکول کے بچوں کے ساتھ آپ کا کیا experience کچھ بچے بہت خوش ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو we feel good but کچھ بچے رو رہ ہوتے ہیں جن سکول نہیں آنا ہوتا تو اس ٹائم آپ کیا فیل کرتے ہیں مچوں کے ساتھ سکول پر ابھی تو میں آفٹرنون میں ہوں اس کا میں تکر تھوڑی دیر کے بات کر رہی but morning میں ایک experience پہلے پرائمری میں تھی وہ کلاس 1 کتے ایک بچی رو رہی ہے رو رہی ہے میں نے کلاس میں نہیں جانا میں نے اس کو لاکر اپنے آفיס میں بٹھا دیا میں نے کہا اچھاں ادھر بیٹھو اور میں اپنا کام کرنے شروع گئی تھوڑی تیر کے بعد وہ بہ رہی ہی تھی دس بچے کہتے ہوں میں اپنی کلاس میں چلی جا کہو میں نے کہا اپنے چلی جاؤ میں نے کہا اپنے صحب이었یا ہوں میں نے کہا آپ اس کو کچھ نہیں بولیں وہ آگئے یہ چھپ کے سارے میں نے کہا میں چھوڑ کے آتی ہوں دوسرے دن یہی واقعی ہوا کہ وہ نہیں کلاس میں آرہی بیگ اپنا میرا کلاس روم ہے میں نے کہا میں میں کلاس روم ہے میں نے کہا میں کیوں چاہتا ہے میں نے کہا میں آپ کیا کر رہا ہے پھر اچلی ہم اگر بچوں کے لیول پہ آجائیں تو بچے سمجھتے ہیں کہ ہاں سسٹر بھی میری لیول ہالانکہ سسٹر آفیس میں کام کر رہی ہے سکول میں کراس میں بھی نہیں پڑھا رہی ہے تو پھر بھی اس کے بعد بچے خود ہی چلے جاتے ہیں میں خود ہی کبھی چھوڑ کے آتی ہوں مجھے بہت لگاؤ ہے بچوں کے ساتھ پوچھنا کہ کیا کر رہے ہیں کیا لے کے آئی ہو بریک کیا لے کے آئی ہو میرا ایک سیکرٹ ہے آج میں بتا رہی ہوں میں تیچرز کے سٹاف روم میں میٹنگز وغیرہ کرتی تھی اب میں تیچرز کو بکس تو نہیں چیک کر سکتی تھی تو میں چھوٹے بچوں کے ساتھ دوست بن جاتی تھی اور میں بہتتے ہیں آنسکول میں کیا پڑھایا مسنے بچے بریک آفٹر سکول جب جا رہے ہیں مسنے ہمیں یہ پڑھایا یہ پڑھایا یہ پڑھایا ہمیں نے کہ اچھا ہر کلاس میں ہمیں یہ پڑھایا یہ پڑھایا یہ پڑھایا ہمیں کہتے ہیں انفرمیشن if the teacher has بہت دوڑھوڑے بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی جو مسنے پڑھایا تو پڑھے بچے کمزور تو نہیں ہوتے سارے بچے سمارٹ نہیں ہوتے تھوڑے بچے کمزور ہوتے تھوڑے بچے سمارٹ ہوتے تو آپ teachers ہونے کے ناتے ان کے لیبل پہ آکے ان کو بھی سمجھائیں رہاں جا کے دیکھیں usually primary class older children so there should be a balance a balance of both there are high educated I mean children who are smart enough to catch in a minute and there are children who take long to understand the language is not there if it's an english medium school and they have a background of urdu when they english school میں آتے ہیں تو پھر ان کو سمجھنے آتے ہیں کیسے کریں naturally class it's really a good experience in the morning I have a school in the afternoon so I go in the afternoon so morning there are bigger children now sister jim آپ کا یہ جو afternoon کا school ہے آپ نے یہ سٹارٹ کیا کہ سڑک پر بھیک مانگنے والے بچی جو ہے آپ کے دل میں آیا کہ آپ ان کو لائیں اور پڑھائیں اور آپ انہیں یونیفورم بھی پروائیڈ کرتی ہیں کھانا بھی پروائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے کس طرح یہ آپ کو بلاہت جو ہے وہ ملی کہ آپ ان گریب بچوں کے لیے آپ کام کریں اس کے بارے بھی تھوڑی سی نوشنی ڈالیں یہ سکول اکثر ہم دیکھتے ہیں بچے راستے پر چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے نام پر مجھے دے دو اللہ کے نام پر مجھے دے دو جب میں نے سوچا ہے اللہ کے نام پر میں کیا دے سکتی ہوں ان کو میں نے ان کو کہا میرے پاس جو ہے نا آپ آ جائے میں سکول میں آپ کو پڑھا لوں گی اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ آپ کو دھوں گی تاکہ آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں یہ دوہزار چھے میں میں نے سوچا تھا یہ ڈریم تھی اور وہ ڈریم سسس نے کہا گو اہیڈ ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر میں نے سوچا آفٹنون میں تو سکول فارگ ہے سی جوزب تو میں نے یہ سکول پروجیکٹ بنا دیا تھا میں نے یہ سکول پروجیکٹ ٹو تھاؤسنن سکس میں شروع کیا تھا چار بچوں کے ساتھ تو ادھر سے بچے آتے تھے وہ جو راس کالا پول سے ہندو کمیونٹی کے لیے جو بچے بیگ مانگ رہے ہیں جو بھی ہے وہ آ جاتے تھے سکول صبح کے وقت میرا صاف ہوتا تھا اب جب ان کے بعد جب سکول کے بعد جانا براؤن ہو جاتا تھا اس لئے کہ ظاہر ہے وہ بچے صاف نہیں ہیں یا میں نے کبھی نہیں کہا آپ گندی آپ میرے کو ہاتھ نہیں لگاؤ بچے آتے تھے مس 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 پڑھاؤ ہمیں اب لیپٹ ہینڈڈ بچی ہے اور میں رائٹ ہینڈڈ ہوں میں کیسے پڑھاؤ تو میں اپیسٹ پیٹھی ہوئی تھی ایک دن تو مجھے کہتی ہے سسٹم مجھے سکھاؤ لکھانے کے لیے میں نے کہا اس کا ہاتھ یہ ہے میرا ہاتھ یہ ہے تو میں نے لیپٹ ہینڈ اور اوپر آوکے سامنے بیٹھ کے اس کو اے بی سی ڈی سکھائے وہ اتنی خوش ہوئی کہ مجھے بھی لکھنا آئے گا اور یہ بچے جو 2006 میں کے پہلے بڑی والی سب سے بڑی اس نے انٹر سائنس سے پیٹرکس کولنز سے کر کے نکلی بچے میں نے ان کو سکول پڑھا کے کلاس فائف تک ان کو دوسرے سکولوں میں سن پالز میں ہمارے ساتھ فادر ٹونی مارٹس ہے جس کا ہمارے ساتھ اچھا ہوتا تھا ہم فادر کو کہتا ہے ٹھیک ہے ہمارے سکول میں ڈال دو کیوں لڑکیاں دوسرے سکول میں لڑکے دوسرے سکول میں لڑکیاں اس طرح پڑھا کے اس نوت سیف تو ہم نے پھر اپنے سکول میں سن جوزف میں ڈال کے ان کو پڑھایا ابھی بھی اس کے بعد کافی بچے ہو گئے تھے ہم نے ایک دن سپورٹ ستے منایا بچوں کو گاڑیوں میں نہیں لے کے آتے تھے یہ لوگ بس والے کہتے تھے ہم نہیں لے کے آرہے پیسے نہیں آپ لوگ دھو گے وہ بچے چل کے کالا پول سے صدر آتے تھے چھوٹے چھوٹے تھے میں نے سوچا کیا سے کروں میرے پاس تو کوئی آمدنی نہیں ہے نامے کوئی خرید سکتی ہوں تو ہم نے سپورٹ سٹے کیا تھا سکول میں نومل سکول میں تو ان کو بھی میں نے کہا سسرے ان کو بھی میں سکھاتی ہوں سپورٹس اور ایکٹیوٹیز اور ان کو سکول اس سال چیف گیس تھا مینسٹر آف شیپنگ اینڈ پوز بابرگوری بابرگوری اس کے بچے میرے پاس تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بابرگوری کے پاس ہی میں بیٹھی تھی چیف تو کہتا ہے ہاں یہ بچے میں نے اس کو ایکسپلین کیا میں نے کہا کہتا ہے کیا شاہی ہے آپ کو ان کے لئے میں نے کہا سر گاڑی اگر مل جائے وین مل جائے ان کو بس والے لے کے نہیں آ دیتے تو کہتا ہے دن میں نے کہا اچھا تینکیو دوسرے دن جی سارے شور نیچے گاڑی کا ہوا کہ گاڑی آگئی ہے سسر گاڑی آگئی ہے میں نے کہا اس نے اپنے وعدے پر قائم رہا نیکس نو بچے گاڑی اپنی پرسنل گاڑی اس نے بھیجتی جو آج تک ہمی اس کا لیں اب یہ کافی پرانی ہو گئی ہے اتنے سالوں سے دو ہزار چھے سے اب بچے بھی زیادہ ہو گئے بچے لڑکیوں اب میں سوچ رہی ہوں یہ جو ایشوز آ رہے ہیں ہمارے چھوٹی چھوٹی بچے آتی ہیں ان کو کچھ نہ ہو جائے تو مجھے ایک اور ایک گاڑی کی ضرورت ہے میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہی ان بچوں کے لیے جو ضرورت ماند ہے ہم بچوں کو کھانا بھی دیتے ہیں بچے کہتے ہیں کہ میں کیسے کھانا کھاؤں میرا بھائی بو کا ہے گھر پر میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کھا سکتے پیک کرو لے جا پہلے شروع جب کیا تھا تو ہمارے پیرنٹ ایک تھا اس نے ہمیں فوڈ بیجتا تھا پرل کانٹیننٹ سے کھانا ہمیں بیجتا تھا ایک سو اسی بچے ہو گئے تھے پھر مشکل ہو رہا تھا سرف کرنا کھانا وہ خود رمضان میں بھی خود ہی کچن والوں کو بلا کے پکا کے کھانا ہمیں بجواتا تھا اور ہندو کمیونٹی بیف نہیں کھاتے تو جب بیف آتا تھا تو میں اپنے سسٹروں سے کہتی تھی سسٹر مجھے دال دے تو میں آپ کو بیف دے دیتی سسٹر کہتی تھی لے لو بچوں کے لیے دال وہ لو پکا کے مجھے دیتی تو میں ان کو ایکسچینج بیف دے دیتی میں نے کہا سالر ہی چاہیے مجھے روٹیاں تو مل جاتی تھی تو وہ دیتی تھی بٹ آج تک بچے ہمارے پاس ابھی کلاس ایڈ تک ہی ہے پہلے نرسری شید شروع کیا تھا 2, 3 پھر چلتے چلتے اب کلاس ایڈ تک ہیں ابھی ہمارے پاس کرسٹن کمیونٹی کے بھی بچے آتے ہیں جو جناہ ہسپٹل کے ہیں میانی لائنز کے ہیں وہ آتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ آتے ہیں کچھ بان سکتے ہیں مجھے مدر ٹریزا میرے ذہن میں بھی بلکل ریکارڈنگ چل رہی ہے میرے ذہن میں جیسے مدر ٹریزا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مدر ٹریزا سب بچوں سے بڑا پیار کرتی تھی ایک بار ان کے ہسٹل میں بچوں کے لیے کچھ نہیں تھا اور بچوں کے لیے وہ مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس گئی ایک شخص کے پاس گئی اسے کہنے لگی کہ بھائی میرے بچوں کے لیے کچھ دو اور ہاتھ آگے کیا اور اس شخص نے ان کے ہاتھ پر تھوک دیا اور انہوں نے کہا یہ تھوک میرے لیے ہے اب بچوں کے لیے کچھ دو تو یہی باتیں جب سسر آپ کر رہی ہیں کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا اور بچوں کے لیے مانگنے میں آپ شرم بھی محسوس نہیں کر رہی اور میری نظر میں وہی ریکارڈنگ چل رہی ہے کہ آپ ان کا کردار ادا کر رہی ہے اور اس کے لیے خدا انہوں نے آپ کو بہت زیادہ پر کر دیگا ہم سارا کچھ چھوڑ کے اس کے لیے آئے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں آئے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ تھا میں ایک تعلیمی آفتہ ہوں مجھے پاس بہت کچھ اپنی ذات کے لیے اپنے بی ایڈ سارا کچھ میں نے کہا وہ نے اپنی ذات کے لیے کیا تاکہ میں ان کو کچھ سکھا سکتی اب بچوں نے بڑھ کے کچھ کرنا ہے اور بچوں کے لیے میرے پاس سارا کچھ ہے میرے کو کھانے کو ہے پینے کو رہنے کو سارا کچھ ہے اگر میں یہ سوچوں گی کہ یہ میں چیزیں اپنے لیے رکھوں گی بچوں کو کون دے گا کوئی نہیں دے گا چیزیں وہ تیکنگ اس سسٹر کو میں دے رہی ہوں وہ سسٹر اپنی ذات کے لئے استعمال کر رہی ہوں بچوں کے لئے دے رہی ہوں کوئی یسو کہتا ہے نا ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہیں چلے کہ آپ نے کچھ دیا ہے تو وہ میرا بھی موت ہو رہی میں کبھی نہیں پیچھے ہٹتی ہوں آج تک اور خدا مجھے برکت دے کہ میں آگے بھی بہت کچھ کر سکا ان بچوں کے لئے سوری آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہتا تو اس کے بعد جولیا جو ہے وہ کب سے بیٹھ گئی ہے وہ آپ سے سوال کریں گے آپ سے میرا یہ سوال ہے آخری سوال کہ چونکہ آپ کا تعلق کتلک بورڈ آف ایڈوکیشن پاکستان کی نیشنل ٹیم سے آپ کا ویڈن اور میشن کیا ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے What I see is جو ہم نے سیکھا تھا اور آپ کے دور میں کافی فرق ہے سوشل میڈیا بہت بڑھ چکی ہے بچے کیا کرتے ہیں ہوموگ بھی ملے تو جی ڈھونڈ لیں سپیلنگز موبائل پہ خود نہیں سوچیں گے کہ ہمیں سکھایا گیا تھا ابھی تک مجھے اردو ہجے کر کے میں سکھتی ہوں جب میں پڑھتی ہوں ہجے کر کے تو وہ نکل جاتی ہے سکرین سے پھر میں ایک ہی ورڈ پہ رہ جاتی ہوں میں نے کہا اگر ہم بچوں کو بھی وہ کر کے سکھائیں وہ موبائل سے نیوز کریں گے ویژن یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی ہے ہمارے پاس تعلیم ہے نولیج ہے سارا کچھ بہت ہم بہت لیزی ہو چکے میری ڈریم یہ ہے کہ ہمارے بھی بچے پوزیشن ہولٹرز پند سکیں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو روش وہ کانفیڈنس نہیں ہے ہم لوگوں میں بہت کم ہو رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے اچھا کوئی کرنے تو کرنے تو اس نے تو کہاں سے ویب سے ڈھونکے نکال کے تو دے دیا اور ماں باپ بھی آج کل کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے ان کو نہیں پڑھاتے وہ دیتے ہیں کمپیوٹر یا ٹوشن پہ بہج دیتے ہیں دو چیزیں ہوتی جب ماں بیٹھ کے پڑھاتی ہے بچوں کو پیار بھی بڑھتا ہے نولیج بھی پتہ بھی چلتا ہے میری بیٹی کہاں پہ ہے کیا ہے ٹوشن ٹیچرز تو آپ کو پیسے کمالے تھی ہیں میں نہیں ہے کہہ رہی کہ نہ کمائیں بات ترابہ بیٹھو پیرنٹس آنٹھ دیر یعنی تعلیم کو آم کرنا ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ پیسے کمانا ہے پیسے فیز بڑھنے آنے ہے یا چلو فیز کا تو فیناسیل ماتر آجاتے ہیں بات جو کچھ نولیج ہم میں ہے یا جو کچھ نولیج ہم میں ہے نولیج بیٹھ نولیج بیٹھنگ عام تعلیم یافتہ معاشرہ یہ آپ نے بنانا ہے یہ آپ کا مشن ہے تاکہ سارے بچے پڑھ لکھے کچھ بنیں اپنے آپ اپنی ذات کے لئے کسی اور کے لئے کچھ بن کے دکھائیں کہ آپ نے یہ موسیقی تو اب سیسٹر جی ہم چاہتے ہیں کہ جیسے جو لوگ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو کوئی میسیج دیں جس سے ان کو مطلب اس سے کچھ سیکھ سکیں تو what will be your میسیج میری پہلنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ فیملی کٹھی رہے لیکن فیملی فاہدر ماتر اور پہلنٹ یا فیملی کٹھی ہوتی ہے ساروں کے ساتھ پیار محبت سے رہے تاکہ ایک فیملی ہو جو آج کل ہم حالات دیکھ رہے ہیں فیس کر رہے ہیں فیس کر رہے ہیں پچھوں کو یہ ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے میرا یہی سوال ہے اس لئے کہ ہم اپنے بچوں کو توجہ دیتے ہیں بے شک ہم گریب ہوں کچھ بھی انہیں کھانے کو ایک چیز بھی روٹی بھی ہے تو شیئر کر کے کھالیں سمجھائیں بچوں جو کچھ بھی ہے آپ ہمیں آکے بتائیں بچوں بچوں کو کہیں کہ جو پرابلمزیں ماں کو آکے بتائیں یا باپ کو آکے بتائیں جو بھار کا پیار و محبت دے رہے ہیں ان کے پیچھے نہ آ جائیں تاکہ ہمارے بچے سیف ہمارے پاس ہی رہیں گے اور تعلیم یہ نہیں ہے کہ تعلیم کے لیے ہم لوگ بھار بھیجیں یہ کچھ وہ جو تعلیم دے رہے مذہبی تعلیم پر سٹریس کریں اگر ہمارے پاس یسو کی تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تو ہم خوکلے ہیں اور ہم خوکلے اس لیے ہیں کہ ہم چرچ جاتے بھی ہیں سنڈے کو میرے ایک ہوتا تھا آپ سنڈے کو چرچ گئیں بچے کہتے تھے ہاں میں نے کہا کون سے فادر نے نماز کی ہے اس سے فادر کا نام نہیں پتا ہے میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ چرچ نگلیں تو یہ یہ کہ مذہبی تعلیم ہم چھوکلے ہیں ہمارے کو یسو نے بتایا کہ ہم نے کچھ بن کے دکھانا ہے we are catholics christs people so let's show the love and concern for one another that's my message for the whole nation so thank you so much sister for coming to our show for giving your time your precious time اور مجھے امید ہے کہ زائد بھائی ہم سب نے مل کر ہم سب نے بہت enjoy کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں ان سب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا میں نے کیا سیکھا سسٹر کی باتوں سے اتنی ساری باتوں میں صرف میں نے ایک چیز سیکھی کہ سسٹر نے کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا ہمیشہ بچوں کے بارے میں ان کی ایجوکیشن کے بارے میں پیرنٹس کے بارے میں ہمیشہ باقی سب کے لیے سوچا تو I think کہ میرے لیے آج کا میسیج یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے جب کچھ ہم کریں گے تو ہمارے اپنے لیے سب کچھ ہوتا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے بہت enjoy کیا ہوگا جس طرح سسٹر نے ہمیں بتایا اور جو میسیج سسٹر نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر ضرور پورا اتریں گے پیرنٹ ضرور اس بات کو جو ہے وہ نوٹس میں لے کر آئیں گے تو دیکھتر یہ تڑکے دیوے لے ہمارے ساتھ اپنے کمنٹس کے زریعے ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا آپ کو کیا اچھا لگا only on good news catholic tv زمین سے آسمان تک موسیقی موسیقی